بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا ہے کہ آپ سب کی زندگی صدا جگمگاتی اور چم چماتی رہے آمین آج جو چم چماتی ہوئی ریسیپی میرے پاس ہے وہ ہے پانی پھلکی پانی پھلکی جو ہے اس کا پانی گول گپے کی طرح بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیقہ ہوتا ہے اور یہ ریسیپی بھی بہت مزیقی ہے تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلتے ہیں بغیر ٹائم کو ویسٹ کیے اپنی ریسیپی کی طرف سب سے پہلے تو لینا ہے ایک بال اور اس میں لینا ہے ون کپ بیسن ایک کپ بھر کی بیسن لینا ہے اور ون ٹی سپون یہاں پہ پیسی ہوئی لال مرچ کا شامل کرنا ہے اور ون ٹی فورت یہاں پہ جائے کا حلدی کا اور نمک جائے گا اس میں ہاف ٹی سپون نمک آپ نے اپنے ٹیسٹ کے اکورننگ رکھنا ہے پھر سے کہوں گی اور دو پینچ یہاں پہ جائے گا بیکنگ سوڈا میٹھا سوڈا جو ہوتا ہے وہ شامل کرنا ہے اس کے اندر اگر وہ نہیں ہے تو بیکنگ سوڈا جو کیک میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی کر کے شامل کریں گے زیادہ پانی شامل نہیں کرنا ہے اس کے اندر اس لیک فٹ کی کنسسٹنسی کچھ اس طریقے کی ہونی چاہیے نہ ہی بہت پتلا ہو اور نہ ہی بہت گاڑا تین سے چار منٹ ہم اس کو خوب اچھا سا پھینٹیں گے یہ بلکل فلو فی سا دکھنے لگے اس طریقے سے اس کے لکھ ہو اور اس کو ہم پانچ سے دس منٹ کے لیے سیٹ ہونے کے لیے لگ دیں گے جب تک بیسن سیٹ ہوتا ہے ہم پھلکیوں کے لیے پانی تیار کر لیتے ہیں دو کپ پانی کے لیے ہیں ون تھرڈ کپ املی کا پلپ شامل کرنا ہے املی کا گودہ ہم یہاں ایڈ کریں گے اور ٹو ٹی بیلی سپون ہری چٹنی کے ایڈ کرنے ہیں چونکہ ہری چٹنی میں لیسن بھی ہے ہری مرچے بھی ہے ہر دنیا بھی ہے تو ٹو ٹی بیلی سپون یہاں پر ہری چٹنی کے شامل کرنا ہے اور نمک شامل کرنا ہے نمک آپ نے کمی رکھنا ہے وہ بعد میں بھی ٹیسٹ کر کے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر سونٹ لینا ہے پیسا ہوا ڈرائیڈ جو سونٹ ہوتا ہے اگر نہیں ہے تو اس کے بھی کر سکتے ہیں اور ون ٹی اسپون یہاں پر لینا ہے پیسا ہوا چٹ مسالہ ان کے مکسنگ کر لینی ہے اور ون ٹی اسپون یہاں پر کالا نمک ایڈ کرنا ہے اور ٹو ٹیبل اسپون لیمن جوس کے ایڈ کرنے ہیں اور جو پیاز ہیں ان کو رنگ شیپ میں کٹنگ کر لیے تھے وہ ایڈ کر دینا ہے اور ہر دنیا اور پودینی کے پتے بھی ایڈ کر دیں گے یہاں پر آپ نے پانی کو جتنا گاڑا رکھنا ہے آپ اتنا گاڑا رکھیں پتلا کرنا ہے تو پتلا بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی چوئیس ہوگی جیسے مجھے پتلا پسند دے تو میں پتلا رکھوں گی مگر زیادہ در لوگ گاڑا پسند کرتے ہیں تو آپ اس طریقے سے رکھ لیجئے گا پھر یہاں پر کٹی ہوئی لال مرچ ون ٹی سپون ایٹ کریں گے اور مکس کر لیں گے اس اسٹریچ پر آ کے آپ نے ایملی کے پانی کو جتنا گاڑا رکھنا ہے پتلا رکھنا ہے وہ آپ اپنی چوئیس کی مطابق کر سکتے ہیں اس کو ایک طرف رکھ دیں گے یو کین سی ہمارا کھٹا میٹا مزیدار پانی تیار ہو گیا ہے تو اب ہم یہاں پھلکیاں تیار کر لیں گے آئل کو گرم کر کے میڈیم فیلم پہ اب ہم پھلکیوں کو اکے کریں گے آپ کو میری ریسپیز کیسے لگ رہی ہیں کمنس کر کے ضرور بتایا کریں اور کوئی سجیسپ دینا ہے تو وہ بھی ضرور دیا کریں تو یہ جو ریسپی ہے بہت مزید کی ریسپی ہے جو گول گپے بہت شوق سے کھاتے ہیں ان کو تو یہ ضرور پسند آئے گی اس کا جو پانی ہے بہت ہی کھٹا میٹھا اور بہت ہی مزید کا ہے جیسے گول گپے کا پانی ہوتا ہے بلکل ویسا ہے تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے پانی کا پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو اس طریقے سے ہم تمام پھلکیوں کو اکے کر لیں گے پھلکیاں جب اکے ہو جائیں تو اسے ہم پانی میں ڈپ کر دیں گے گرم پانی نہیں لینا ٹھنے پانی میں ڈپ کریں گے اور اس کو تھوڑی دیر ڈپ کرنے کے بعد بہت ہی لائٹ ہینڈ سے اس کو پریس کر کے اس کا پانی نکالیں گے زیادہ اس کو پریس نہیں کرنا ہے نہیں تو پھلکیاں ٹوٹ جائیں گے بہت لائٹ ہارڈ سے اس کا پانی نکالنا ہے اس طریقے سے ہم ایک طرف رکھ دیں گے تمام پھلکیوں کو ہم جو ہم نے پانی اپنا کھٹا مٹا تیار کیا ہے اس میں شامل کر دیں گے ہماری مزیدار چٹ پٹی پانی پھلکی تیار ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی اچھی لگ رہی ہے میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا اگر آپ نے اس کو گاڑا رکھنا ہے اس کا پانی وہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن چونکہ مجھے پتلے پانی میں زیادہ اچھا لگتی ہیں تو میں نے پتلی کر لی ہے انہیں بہت زیادہ تو آپ کو اگر ایسی بھی پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ اللہ نیکے پان موسیقی 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 موسیقی